چھٹیاں ختم پڑھائے شروع تعلیمی ادارے تقریب ان دو ماہ بعد کھل گئے نوی سے باروی تک کی کلاسز کا باقاعدہ ہاں سکولز اور کالوجزز میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرنا لازمی کرا گھر میں پڑھائی نہیں ہو رہی تھی اب جی لگا کر پڑھیں گے طلبہ سکول کھلنے پر خوش کہتے ہیں حکومت تعلیمی ادارے بند کرنے کی بجائے ایسو پیس پر عمل درامت کرائے سکول کی رون کے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تو جو سکول میں جو ہے ایسو پیس جو اچھی طرح سے فالو کیے جاتے ہیں اچھا لگ رہا ہے سکول آ کے اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور جو ہے اپنی جو جو سی لیبس ہمارا رہ گیا تھا اس کو ہم کمیٹ کریں گے کرونا کے بڑھتے کیسز لاہور کے مزید سترہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا متاثرہ علاقوں میں شاپنگ مال سرکاری اور نیچی دفاتر بند میڈیکل سٹورز جوبز گھنٹے اور سبزی کی دکانیں شام سات بچے تک کھلی رہیں گی ایکشن نوٹس دعوے ڈیڈ لائن سب بے اثر شہر سے کورا تاحال نہ اٹھایا جا سکا مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر وانسود شہری کہتے ہیں کورا کرکت حکومتی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے مرائلر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ مرگی کا گوشت تین روپے مہنگا ہو گیا دو سو انیس روپے فی کلو میں فروغ فارمینوں کے قیمت ایک سو بابن روپے فی درجن مقارن اپوزیشن نے ذاتی مفادات کی خاطر قومی اگجہتی کو تباہ کرنے کی مضمون کوشش کی وزیدالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی تنقید کہا عوام دو چہرے والے سیاستدانوں کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکی ارنب گو سوامی کی چیٹ سے بھارت کا مکروح چہرہ بے نقاب ہو گیا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بھارت خطے کے لیے خطرہ ہے پاکستان کے خلاف تمام دعوے جھوٹے نکلے گرمیوں میں بسلی سردیوں میں گیس نایوک گیس بندش سے شہریوں کی زندگی اچیرن ہو گئی گھروں کے چلے تھنڈے شہریوں کا احتجاجی مساہرہ شدید نارباسی جن نے جن نے دیتا پچھتا آرہینے وہ ٹینوں کے ہوں دیتا صرف گیس دار ہونا نہیں ہر چیز دار ہونا ہے ہر چیز دار ہونا ہے کوئی ایک میری گیس نہیں آگی کس کس چیز نو روئیے ہر مینے بل جمع ہو جاتا ہے تین سو بیس رو بے مینیمم جو بل ہے وہ لے لیتے ہیں اور گیس نہیں آتی ان لوگوں کا دیکھے جو سلنڈر پر باورا کے تھک گئے ہیں ہماری جیبیں خالی ہو گئی ہیں ہم روٹی سے ترس رہے ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں جب سے سلدی آئی ہیں ہمارے پاس گیس گیس اتنے پریشان ہیں کہ بچے بچا رہے ہیں ہمارے بھوکے رات کو بھی سونے والا حساب ہے اور صبح بھی بچا رہی ہوں احتساب عدالت میں خاجہ برادران کے اخلاف پیراغون ریفرنس کی سمات خاجہ سعد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق پیش مزید دو گواہان کے بیانات پر جرحہ مکمل سمات 29 جنوری تک ملتوی رنگ روڈ زیادتی کیس مرکزی ملسم عابد ملحی اور شفقت انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش عدالت نے ملسمان کے جڈیشل ریمان میں مسیح سات روزان تانسی کر دی سوشل میڈیا پر اعلی زفر کے خلاف جنسی حراسانی کی مہم چلانے کا کیس اور اکمات کی آرگنائزر لینہ غنی افت عمر سمیت دیگر پیش میشہ شفیق وکیل کی حاضری معافی کی استعدام سکرپٹ افثانہ نگاری میں بے مثال معاشرتی برائیوں کو لفظوں میں ڈھالنے کے فن میں بھی کمال بے باک لکھاری سعادت حسن منٹو کو بچھرے ہوئے چھے سنٹ برس بیٹ گئے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے روحانیت اور معاشرتی مسائل پر کلم اٹھانے والے معروف عدیب اور سوفی شاعر واصف علی واصف کی آج اٹھائیسویں برسی واصف علی واصف کی تحریر آج بھی اہلِ ذوق کی پہلی ترشی ہے پار الہمرہ کی جانب سے سارنگی پر لیکچر کی ویڈیو ریلیز اگزیکیٹیو ڈائریکٹر الہمرہ سمن رائے کہتی ہیں آج کی دنیا خوبصورت پناہ گاہ ہے لیکچر بغیر کسے قیمت پر الہمرہ یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں بچ کے بارہ میں خوش آمدید شہر بر کے رنگ لیے لاہارنگ کے ساتھ میں ہوں صحاب سے اور میں ہوں عدیل وزوی حجلائنز آپ نے جانی بلیچن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں تاتیلات ختم ہو گئی تعلیمی ادارے کھل گئے 26 نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل مرحلہ وار بہار کر دیا گیا ہے نومی سے بارویں تک کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا آپ کو یہ بتا دیں کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت لازمیں قرار دیا گیا ہے ایک بار پر سے آپ کو اسی خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے تقریباً دو ہما بعد فانلی آرڈ سکول کھل چکے ہیں مرحلہ وار ان کا آغاز کیا گیا ہے تاتیلات مکمل طور پر اب ختم ہو چکی ہیں 26 نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل مرحلہ وار بہار کر دیا گیا ہے نوی سے بارویں تک کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے چھپکے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اہام انسٹرکشنز بھی جاری کی گئی ہیں ایک بار پر سے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں تو نوی سے بارویں تک کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے سکول اور کالوجز میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت لازمیں قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کرونا ایسو پیس کی اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے بھارے جرمانے بھی آئیت کیا جا سکتے ہیں چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں پڑھائی شروع ہو گئی ہے تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا باقاعدہ آغاز آج سے کر دیا گیا ہے جیہاں ملدھر میں کرونا کی دوسری لہر کے سبب چھبیس نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں مرحلہ بار تدریسی عمل بحال کر دیا گیا ہے نومی سے بارویں کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ طلبہ طویل چھٹیوں کے بعد سکول پہنچے ہیں اور کچھ خوش بھی دکھائی دیا ہیں کچھ کے جانب سے کنفیورن کا اظہار بھی کیا گیا ہے سکول جائیں لیکن احتیاط کریں کرونا کی دوسری لہر بے قابو ہو چکی ہے لاہور اور گسناوالا کے مزید علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لاہور کے سترہ اور گسناوالا کے مزید تین علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن لگایا گیا ہے جہاں ہر قسم کے اعتماد بھی مکمل پابندی ہوگی یہ کہا گیا ہے سیکیٹری فرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے جانب سے کرونا کی دوسری لہر بے قابو ہو چکی ہے لاہور اور گسناوالا کے مزید علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے موسی نلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جی موسی نلوی بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت اور یہ بھی بتائے گا لاہور کے اور گسناوالا کے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جاتھ سمارٹ لوک ڈاؤن لگا گیا ہے بلکل لاہور کے شترہ اور گسناوالا کے وضیح تین علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کا نفات کیا گیا ہے لاہور میں اے دو سو تیس میں کنالویو سسائیتی گلی نمبر دو گلی نمبر افری میں بلانی سویٹ سمارٹ آباد میں گلی نمبر اچھا سٹھ میں اور دن کے مقامات سمارٹ لوک ڈاؤن کا نفات کیا گیا ہے میسے علاقوں میں مین سروس میں غازی ٹوٹ سیکس ٹو دی اچھا بللی نمبر پانتری سیکسٹر بیڑ پیس ٹی مین سروس میں ان خوابان اتھا سی نمبر افارہ میں گسناوالا میں یوالا میں بلککی لنرب گلی نمبر گلز کالیزی مشہرے والا میں خاندر پانچ سوپے اور اللہ والا میں بزار حافظ پانچ سوپے بات پاکڑلا لگایا ہے تنہوالینا میں جاناوال جانسوں میں تمام شامنہ بیٹر محسنل بھی آپ کا بہت شکریہ